اکتر پدیش میں جو اپچناو ہو رہے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کا جو رویہ رہا ہے حال کے دلوں میں چاہے لون اوڈر ہو چاہے کرپشن ہو چاہے تمام تیرے کے بیواد ہو اس کو دیکھتے ہوئے جنتہ بدلات چاہے گی اور ان اپچناووں سے سرکار تو نہیں بدلے گی لیکن سندیش ضرور جائے گا اگر جو ستہ داری دل ہے اس کی ہار ہوگی اور ہم سب کی یہاں پر اچھی پرفارمنس رہے گی تو سندیش جائے گا لکھناو میں پورے پردیش میں جہاں تک بیہار کی بات ہے میں وہاں بیہار کے دورے پر تھا وہاں پر ایک بہت مضبوط ہوا چل رہی ہے بدلات کے پکش میں وہاں بیہار کے لوگ اب جواب مانگ رہے ہیں نعرے بہت ہو گئے دل بدل بہت ہو گئے اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ستہ دینا چاہتے ہیں مارک اڈبندن کا وہاں بہت اچھا پرفارمنس رہے گا ایسا میں مانتا ہوں ایک فیس کی پولنگ ہو چکی ہے باقی دو فیس میں بھی بھاری بہومت کانگریس اور آجڈی کے ہمارے امیدواروں کو ملنے جا رہا ہے مدی پردیش میں گیا تھا دورے پر وہاں پر بھی انیک اٹھائی سیٹوں پر اپچناب ہو رہا ہے اور جو مجھے لگا وہاں پر میرے دوروں کے دوران سبھاؤں نے جو اچھا لوگوں میں دیکھا جو فیڈباک مجھے ملا ورکر سے ہمارے امیدواروں سے وہاں پر بہت اچھی ستی ہمارے امیدواروں کی ہے اور لگ بک سبھی اٹھائی سیٹوں پر وہاں کانگریس پارٹی بڑھت میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر دوبارہ ویڈان سبھاؤں کے اندر کانگریس پارٹی کا پرچم پھیلنے جا رہا ہے اسے بہت کچھ صاف ہو رہا ہے اسے بہت کچھ صاف ہو رہا ہے کون کس پالے میں کھڑا ہے اب جو پہلے چرچائم ہوتی تھی اب وہ بلکل سپسٹروپ سے سامنے آ گئی ہیں حالانکہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ دوسری پارٹیوں کا بشا ہے لیکن جنتہ بہت باریکی سے دیکھ رہی ہے کس دل کی پہلے کیا بولی تھی آج کیا بولی ہے پہلے کیا ان کا سٹینڈ تھا آج کیا سٹینڈ ہے اور جنتہ بلکل سپسٹ وادی نیتاؤں کو پسند کرتی ہے لیکن یہ آنا جانا دل بدلنا ستہ گرانیت کرنا پد پوست پانے کے لیے لگاتار آگے پیچھے ہونا اور اپنی بچار دہارہ کو بار بار آگے پیچھے کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ جنادہار پارٹیوں کو کم ہوتا ہے اس لیے ایک بہتر وکل کے روپ میں جب اگلی بار ویدان سپاہ کے چنانب اتر پردیش میں ہوں گے تو کانگریس پارٹی اور ہمارے سبی سیوگی کرنے والے جو نیتا ہیں جو گڑ بندن والے دوست ہوں گے ہم سب مل کر ایک مجبور سرکار اویوپی میں دے سکیں گے اس درشان ہم لوگ کام کر رہے ہیں اویوپی کے کانگریس پر لے کے کیا گئے اس کے بار میں کیا گئے تو جگ جائر ہے اتر پدیش میں اتنے سارے کانڈ ہو گئے اتنی اویستہ بن چکی ہے اور اتنا بڑا راج ہے یہاں پر مکھ منتری جی کو اپنا دھیان کیندیت کرنا چاہیے لون آرڈر پر سشاسن پر لیکن وہ ہمیشہ ہی دھرم کی راجنیت اور ہندو مسلمان کی راجنیت اور مندر مجید راجنیت کرتے ہیں اس کا پر بھاپ پرشاسن پر پڑتا ہے اتر پدیش میں تمام سمبھاونا ہے لیکن مکھ منتری مہدہ اپنے بھومت کے گھمنڈ میں مجھے لگتا ہے کہ منمانی طریقے سے راج چلا رہے ہیں اب یہ حال میں جو ہاترس میں ہوا اس کے بعد جو تمام گھٹائیں ہوئیں اتنا سارا یہاں پر روج موتیں ہو رہی ہیں مائلوں کے ساتھ شوشن ہے بلاتکار ہے گریبوں کو یہاں سننے والا کوئی بچا نہیں ہے اس کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں دوبارہ اتر پدیش میں بھاجپا کا دوبارہ یہاں پر سرکار بننا سمبھ ہے